زلہ ترقیاتی کاؤنسل کے انتخابات کے نتائی سامنے آنے کے ساتھ ہی اب تیاد ہے چئر پرسن بنانے کے لیے زلہ ترقیاتی کاؤنسل کے انتخابات کے بعد اب ہر زلہ میں چئر پرسن اور وائس چئر پرسن بنانے کی بات ہو رہی ہے وہی چار ازلہ میں پہلے منتخب چئر پرسن اور وائس چئر پرسن ہوں گے جن میں زلہ پلگام، شوپیان، کٹھوہ اور جمعو شامل ہیں میرے ساتھ موجود ہے سابقہ وزیر و نیشنل کانفرنس کی سینئر رہنمار سکینہ ہے تو جی مہم خیر مکم ہے آپ جس طرح سے زلہ ترکیہ تھی کاؤنسل کے انتخابات منعقد ہوئے نیشنل کانفرنس نے اکثریت حاصل کی کشمیر صوبے میں بات کی جائے تھا ہم اب چیئر پرسن اور وائس چیئر پرسن بنانے جا رہے ہو آپ زلہ کلگام میں بھی انتخابات ہونے کو ہے چھے فروری کو منتخب ہوگا چیئر پرسن اور وائس چیئر پرسن کیا فیصلہ کیا ہے نیشن کانفرنس کا کیا آپ کا ہی چیئر پرسن وہاں پہ بن سکتا ہے نہیں دیکھیں اللہ کا شکر ہے کہ جو ڈی ڈی سیلیکشنز ہوئے ہیں لوگوں نے اس میں کافی پارٹیسویشن کی ہے اور سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جماعت جو پی اے جی ری تھا ان کو انہوں نے کھل سپورٹ دیا اور اپنے سپورٹ سے انہوں نے جو ہمارے کنڈیڈیٹ تھے ان کو کامیاب کامیابی عطا کی ہے ان کو جتا کر بیج دیا ہے اور انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا ان سے لوگوں کے لئے کام ہوگا جو بھی گورنمنٹ ان کو پاور دے گی لوگوں کی خدمت کرتے رہیں گے جہاں تک ڈی ڈی سیلیکشن کا سوال ہے چیئر پرسن کا یا وائس چیئر پرسن کا نوٹفیکیشن تو ایشو آلریڈی ہو گئی ہے شہ تاریخ کورنوں نے اس کا ڈیڈ جو ہے وہ مقرر کیا ہوا ہے لیکن ابھی ہمیں ڈسکشن چل رہے ہیں ابھی ہم اس پہ کافی ہمارے کافی ڈسکشن ہوئے ہیں ابھی بھی ہو رہے ہیں ابھی ایک دو دن ہے انشاءاللہ ایک پانچ تک فائنل ہوگا جس کو بھی ہمیں بنانا ہوگا جو بھی سب کی رائے ہوگی ملجول کے اس کا فیصلہ نہ کریں گے دو دن اب انتکھابات کو باقی ہے صرف دو دن اس سے پہلے بھی گپکار کی ٹکٹ پہ متجد جگہوں پہ امیدوار آپ کے راہے ہر آزلہ میں تاہم وہاں متبادل دیگر سیاسی جماعتوں کے بھی امیدوار سامنے آئے کیا یہاں پہ بھی ہمیں ایسا دیکھنے کو مل سکتا ہے نہیں دیکھیں یہاں زیادہ یہاں پہ تو سی پی آئیم کے پانچ ہے انسی کے پانچ ہے اور پی ڈی پی کے دو ہے کانگریس کے دو ہے باقی تو یہاں انڈیپنڈنٹ و انڈیپنڈنٹ تو کلگام میں ہے نہیں جو آپ کچھ اور سوچ سکتے ہیں یہاں تو اسی کے اندر ہی فیصلہ ہوگا انشاءاللہ جو بھی ہوگا انہی کے دو تین پارٹیاں ہیں انہی کے اندر فیصلہ ہوگا انشاءاللہ فیصلہ ابھی ہوا نہیں ہے ابھی ڈسکشن چل رہا اور آپ کو جب فائنل ہوگا تو انشاءاللہ آپ کو ضرور ہم انفارم کریں گے کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کس کو بنانا ہے چیئر پرسن کس کو وائس چیئر پرسن بنانا ہے مہم اب علاقائی سیاست کو چھوڑ کے ہم باہر آتے ہیں ابھی بجٹ سیشن چل رہے پارلیمنٹ کا جمہوں کشمیر کے لیے مختص بجٹ رکھا گیا مرکزی سرکار کی طرف سے کیا کہنا چاہیں گے آپ اس بجٹ دیکھیں جمہوں کشمیر تو آپ دیکھیں پچھلے میں سمجھتی ہوں دو ہزار چودہ سے لے کے خاصتر یہ جو دو چار دو چار سال ہوئے ہیں دو تین سال سے بالکل ڈیولوپمنٹ میں مجھے لگتا ہے ڈیولوپمنٹ کا نام نشان نہیں ہے جو ہماری سرکار کے ٹائم پہ ہم نے پروجیکٹ بنائے لگ بگ لگ بگ کمپلیٹ تھے فنیشنگ ٹچ میں تھے آج انہی کو اناغریٹ کیا جا رہا ہے آپ دیکھیں ہمارا جمہوں کشمیر کا جو ہائیوے ہے اس کی حالت کتنی بری ہے فور لین جو اس ٹائم منہون سنگھ صاحب نے جو کیا تھا وہ آج تک ہم کمپلیٹ نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ لائف لائن ایک ہے جمہور کشمیر کے بیچ میں یہ ہائیوے آج بھی لوگ نکلتے ہیں تین تین دن دو دو دن سے پہلے وہ جمہوں نہیں پہنچ پاتے یا ان کو باقی ملک کے ریاستوں میں جگہ پہ جانا ہوتا ہے ان کو کافی دشواریاں پیش آتی ہیں تو اس کے علاوہ آپ بتائیے کوئی مین پروجیکٹ جو جمہوں کشمیر کے لئے کوئی مین سکیم جو رکھی آپ دیکھیں ہمارے انگنواری جو ورکرس ہے ہلپرس ہے سپروائزرس ہے ان کو دو دو سال سے آنڈریریم نہیں مل رہا ہے آپ بھی وہ منٹرہ لے آپ نے دیکھیں وہ منسٹر آپ سے ہوتا ہے نہیں میں تو رہی ہوں لیکن ہم کوشش کرتے سے زیادہ سے زیادہ دو یا چار مہنے کے بعد ان کا آنڈریریم جو تب بھی دلی سے آنا ہوتا تھا لیکن ہم کوشش کرتے تھے جو سٹیٹ کا شیئر ہوتا تھا جو دلی سینٹرل شیئر ہوتا تھا وہ ہم کوشش کرتے تھے جتنا جلدی ہو سکے ٹائم پہ آج آئے لیکن آج دو سال ہو گئے دو سال میں آپ خود اندازہ لگائیے سپروائزرس ہیلپرس انگلوائی برکرس جو اتنا مطلب چھوٹا ملاجم ہے جس کے آنڈریریم میں اتنا ٹائم لگ رہا ہے اور دیولوپمنٹ تو آپ دیکھی روڑ کنیکٹیوٹی پہ کچھ کام نہیں ہو رہا ہے اس بار اتنا سنو فال ہوا ہے حالان سنو فال بھی کافی زیادہ ہوا ہے لیکن سنو فال کلیر کرنے میں اتنا زیادہ ٹائم لگا اتنا زیادہ ٹائم لگا آج بھی اگر آپ جائیں گے کیونکہ آپ خود ویلی سے تعلق رکھتے ہیں آپ کو اندازہ ہیں ہمارے جو دور دراز ایریاز ہے جہاں ایسٹی پاپولیشن ہے آج تک وہاں ابھی تک بھی کچھ ایریاز ہیں جہاں روڑ کلیر نہیں ہو پا ہے تو مین جو ہے آپ بتائیں آری ٹی سکیم پیشلے چار سال سے بند پڑی ہے اس میں کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں ہو رہی ہے جہاں تک ہم اس میں کافی روزگار ملا تھا کافی نوجوانوں کو اور جو ہمارے سکول بن پڑے ہوئے تھے اس سکیم کی وجہ سے وہ کھل گئے لیکن آج بتائیں تین سال چار سال ہو گئے آری ٹی کے اندر آپ اپوائنٹ نہیں کر پا رہے ہیں ہماری ڈیلی ویجرز کا برا حال ہے کسی کو لگانے آپ پا رہے ہیں بلکہ ان کا جو انڈیریم ہے وہ ٹائم پہ نہیں دے پا رہے ہیں تو پھر آپ کس بجٹ کی بات کر رہے ہیں کس ڈیولوپمنٹ ڈیٹس کی بات کر رہے ہیں میں ہم زلہ ترکیہ کی کاؤنسل انتخابات کامیابی کے ساتھ ہوئے منعقد ہوئے جس طرح سے آپ نے بھی کہا تاہم اب اسمبلی کے انتخابات ہونے باقی ہیں کیونکہ مرکز کے زہر احتمام کھتا ہے لیکنٹ گورنر انتظام یا مرکز کی زہر نگرانی کام کر رہی ہے اگر انتخابات ہوتے ہیں کیا ہیں نیشنل کانفینس مرکز کے زہر احتمام علاقے میں انتخابات میں شمولیت احتیار کرنے کے لیے تیار ہے جب وہ ٹائم آئے گا اس ٹائم پارٹی کے جو لیڈر ہے جو سینئر لوگ ہے جو لیڈرشپ ہے وہ بیٹھے گی اس پہ فیصلہ کیا جائے گا اس پہ ڈسکشن ہوگا پھر جو پارٹی فیصلہ کرے گی وہ ہم سب اس پہ عمل کریں گی پارٹی کا جو ڈیسیزن ہوگا شکریہ شکریہ بات کرنے کے لیے یہ تھے ہمارے ساتھ نیشنل کانفینس کے سینئر رہنمہ و سابقہ وزیر سکینہ ایتو جنہوں نے صاف طور پر کہا کہ نیشنل کانفینس اسمبلی انتخابات کی تیاریوں کے لیے حتمی فیصلہ اسی وقت کرے گی اور جو ہائی کمان کا فیصلہ ہوگا وہ تمام عراقلی مختلہ قبول ہوگا ای ٹی بھارت اردو کے لیے جمعو سے میں محمد اشتب